اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں جو ہمارے سٹورنٹس ہیں اور جو ہمارے ویورز ہیں ہمارے پروگرام پر جائے سوالت دیجئے کہ دنیا میں فری ایڈیوکیشن کہاں ملتی ہو کہاں حاصل کی جائے اس کے بارے سے مختصصرا پروگرام ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ سوالات رہ جائیں یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں تو آپ ورڈساپیں دیکھیں دنیا میں کچھ ممالک ہیں جو فری ایڈیوکیشن پروگید کرتے ہیں جس میں جرمن ہیں جرمنی ہیں سوڈنٹ ہیں چیک ریپبلی کے کنٹریز ہیں اور کچھ اور ممالک ہیں جو زیادہ سوالشپ دے اس پر بھی آپ فری ایڈیوکیشن مل جائے لیکن سٹورنٹ آپ ایک باب کا خاص گیا رکھیں لیکن آپ صرف پروائیٹی اپنا فاکس لے رکھیں گے کہ ہمیں مفتالی مل جائے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں لیکن اس مفتالیم کے اگینسٹ آپ کا جو مین مقصد ہے دیکھیں نا پروفیشنل کریئر کو آپ نے اپنا باد میں اٹھاک کرنا ہے تو اگر آپ اس پر کامیاب نہ ہو بائیں اور آپ اس لیول کی تعلیم نہ حاصل کر پائیں تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے جیسے مثال کے طور پر کچھ ممالک ہیں جہاں فری ایڈوکیشن ان کی زبان کے اندر ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے وہ کورس لیدہ پڑھتے ہیں انگلیش کی لینکلیں جو کورسیں لیدہ پڑھتے ہیں پھر ڈگری کا جن کا لیبل ہے نام نہیں ملے رہا جسٹ اگلیسٹ آپ کو بائیڈنس دے رہا ہوں اس میں بھی دیکھیں کہ آپ بڑی فرم میں جائیں گے اپنی ایک اگزیکٹی پوس کیلئے پرائے کریں تو سارا یہ اس وقت اچھے کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آپ کے تعلیم حاصل ہی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں فری ایڈوکیشن کے والے جیسے میں جرمن کی بات کہہ دوں کہ اکسسٹورٹس مارے باز آتے بھی کہ ہمیں جرمنی کے اندر امیشن کروا دیں تو دیکھیں فری ایڈوکیشن کے مطلب ہے وہ ٹویشن فی فری کرتے ہیں جو آپ کی ٹویشن فی ہے وہ فری ہے باقی تمام آپ کے الوازمات ہیں جس میں سب سے بڑا بیسک معاملہ یہ ہے کہ آپ کو آگے اکاؤنٹ کھولنا ہے جس کے اندر آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ ڈالرز کی صورت میں وہاں رکھنی ہے اور اس کے ایک خاص اماؤنٹ ہر مینے ادراہ کروانی ہے لہذا اگر آپ کے ذہن میں ایک کانسپٹ ہے کہ جرمنی کے اندر تو ایسا نہیں ہے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ کھول کرنی ہے اور اس کا کرائیٹیری بھی ڈیفرٹ ہے دیکھیں جو ممالک اپنا آپ سے ٹویشن فی لیتے ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں ایک کرائیٹیریہ وہ ڈیفرٹ ہے یعنی کہ آپ کا جلسے جلسے ایڈمیشن ہوتا ہے باقی بیزا کا پروسسنگ ہر چیز کا جو ہے وہ بری بری فاسٹ ہے اچھا اب جو فری ممالک ہیں جرمن ہیں سویڈن ان کا ایک لمبا کرائیٹیریہ اور لمبا ایک طریقہ کار ہے اسے مزنے کے بعد پھر آپ جا کے فال کرتے ہیں چھے چھے میں آٹھا مہینے پہلے اپلیکیشن کو جو ہے وہ مووو کیا جاتا ہے پھر دوسرا میں نے آپ کو پتایا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے پھر باقی آپ کے رہنے کے لیونگ کا جو ماملہ ہے پھر آپ کے لائیبری ایگزیم کے ماملوں کے فیسس ہیں تو وہ فری میں تو اتنی آتا جس طرح جو سوڈن کا ماملہ ہے پھر بیشمار سنوٹس میں ہمیں پرسنلی بھی ایک آئے کہ ہم چلے تو گئے ہیں ہم نے آپ سے زید کی کہ ہمیں مہتروا دے اکاؤسٹیک نے ہمیں ایڈمیشن بھی لے دیا ہمارا ویزا بھی فائل کروا دیا لیکن کیا ہوا کہ ہمیں جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم پڑھیں بھی اور ہم اپنا روزگار بھی حاصل کرسکیں یعنی کہ ہم کو اچھی جو بھی لے سکیں تو اس میں ہم فیل ہوئے ہمیں پھر جو ہے وہ ایک ٹائم کے بعد واپس آنا پڑا خاص کیا رکھیں کچھ ممالک ممالک دیتے ہیں آپ اگر لینا چاہیں تو ہم اس کا پروسس کرتے ہیں جس میں میں جیگہ جیگہ ممالک کا نام ہی لیا جس کے اندرہ چیک ریپپلک کی کنٹریز ہیں جس کے اندرہ جرمنی ہے جس کے اندرہ سویڈن ہے یہ فری ایڈیوکیشن پروائید کرتے ہیں لیکن باقی لوازمت آپ کو پید کرنے پڑھتے ہیں تو اگر آپ اس میں انٹرس رکھتے ہیں تو ہمیں کو اتراز نہیں ہے ہم آپ کا جو امیشن کا پروسس ہے وہ بھی فائل کرتے ہیں آپ کا ویزا کا پروسس بھی فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ کافی پروائیڈی بھی دیتے ہیں اچھا بعض ممالک کی سکولرشپ دیتے ہیں اس میں بھی آپ کی فیور کرتے ہیں لہذا کوئی بھی آپ اپنی اپنی اپلیکیشن موو کرنے سے پہلے یا اپنے ایسے دوست یا ایسے اپنے جو پولیس ہیں ان کے اوپر آپ ان کی بات کے اوپر پورا منہان جو اعمال کرنے سے پہلے اپنی بہنکروں کے مطابق اور اپنے فوکس کو اپنے وی این کو مدد نظر رکھتے پر ایکسپلور کریں کہ اگر ہم فری ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہماری کامیابی ہے ہمارا جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوگا اور جو ہم ڈگری لیں گے جو ہم تعلیم حاصل کریں گے اس کا ورل میں کیا لیول ہے تو یہ ساری چیزیں فوکس کرنے کے بعد پھر آپ اس چیز کو آپ اپلیمنٹ کریں اس چیز کے اندر آپ اپنا اپلیکیشن کو بروف کریں تو جو آپ کا قوصن تھا وہ ہم نے مختصر جو میں نے اپلیس دی ہے کہ فری ایڈیوکیشن ضرور ہے لیکن اس کے لماز مت کے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہماری کا نامی بتا دیا وہ بھی ہے اور منیم کون اپلائی کرسکتا ہے اس کے اندر انٹر میڈیٹ کم سے کم آپ کی تعلیم ہو تو آپ اپلائی کرسکتے ہیں اور جو باقی اس کے ڈاکومنٹ سے یہ ہوتے ہیں اس کے کام پر میں ک کریں جو بھی ہم آپ کو جو ہے جو آپ آپ کو بتا دیں کہ انٹرص سے پہلے والے بھی جو ہیں جو ایڈیوٹ ہے وہ اس کے اپلائی کرسکتے ہیں ، لیکن اس کا اپلائیڈیوٹ ہے یا جو ہیں نوری ہم جو ہے وہ انٹر میڈیٹ کی سٹونٹ کے حوالے سے انٹر میڈیٹیئی آئی ای لیو پر جو سٹونٹ ہیں یا جنھوں نے یہ کیا ہوتا ہے انٹر میڈیٹیئی آئی لیو پر آئی لیو پر جنوات آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل فری ہے ایجوکیشن تو ایسا نہیں ہے آپ کو گرنگے لوجس کے لئے ایکسپنس دیئر کرنے پڑیں گے آپ کو کچھ ممالی کے اندر اپنا اکاونٹ بھی کھولنا پڑے گا اور پروسس بھی ترانکہ لائنٹی ہے تو امید ہے جو آپ نے امرشن سوال پوچھا اس کا جواب آپ کو مل گیا اور اس کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے اور جو جوابات رہ گئے ہیں آپ ہمیں اپنے پاکسانی سٹوانٹس کی کتنی زیادہ فیور کرتے ہیں کہ سکات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے کو کچھ بھی نہیں لیتی تو ہی شروع سے مارا ایک طریقہ کا آرہ ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ پرگام کساندھ آیا ہوگا شکریہ